بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارخور ملاک کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ویسے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو گجراملے کی اگڑوانس اور مارڈرن مارکٹ کا ریویو دینا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے آج پورے پنجاب کی مارکٹس بند کرنے کے آرڈر دیئے جس کی وجہ سے یہ مارکٹ بھی بند ہے یہ مارکٹ سیڈلے ٹاؤن میں مین مارکٹ کے نام سے جانی جاتی ہے یہاں پر جوتے کپڑوں اور کاسمیٹس کا ہر برینڈ موجود ہے یہ مارکٹ لاہور کی لیبیٹی مارکٹ اور دیفنس ایچ بلک کی مارکٹ سے کسی بھی طرح کام نہیں اس مارکٹ میں جیولرز کی بھی شاپس ہیں اور کٹنگ سلونز کے بہت سے برینڈز ہیں جو پورے شہر میں سب سے بہترین ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مارکٹ میں پاکستان کا ہر برینڈ موجود ہے مارکٹ میں پاکستان کا ہر برینڈ موجود ہے جیسا کہ یہ مارکٹ مکمل طور پر بند ہے چلیں آئیں اب ہم دیکھتے ہیں گجرہ مالا کا مین بزار کے ساتھ تک بند ہے اب ہم سیالکوٹی دروازے سے مین بزار میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر بھی تقریباً سب دکانیں بند ہیں یہ عوام کی طرف سے ایک اچھا گیسچر ہے حکومت نے بند کرنے کا آرڈر دیا اور عوام نے اس پر لب بیک کہا ماں سوائے کچھ دکانوں کے جو کہ جنرل سٹورز ہیں اور کچھ کھانے پینے کی بیکریز ہیں باقی پورا بزار مکمل طور پر بند ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کرونا وائرس کی ویکسین ابھی تک اجاد نہیں ہوئی اس وائرس سے بچنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے احتیاط احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلی چیز ہے گھروں سے بیلا وجہ بلکل بھی مت باہر نکلیں اور اگر کسی مجبوری میں نکلنا پڑ جائے تو باہر جا کر کسی سے ہاتھ نہیں ملانے گلے نہیں ملنا اور جتنا ہو سکے لوگوں سے فاصلہ رکھیں کیونکہ یہ وائرس ہاتھ ملانے سے زیادہ پھیل رہے اس لیے ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے بہت پرہیز کریں یہ وائرس بڑھوں اور بچوں پر زیادہ اثر کر رہے کیونکہ ان کی قوت مدافیت کمزور ہوتی ہے بچوں کو اور بڑھوں کو جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے ان کو گھر سے بلکل بھی باہر مت نکلنے دیں باہر جانا اگر بہت ضروری ہے تو کسی نوجوان کو بیجے جس کی قوت مدافیت زیادہ سٹرونگ ہو اور جو بھی شخص گھر سے باہر گیا ہو وہ جب گھر واپس آئے اس کے ہاتھ گرم پانی اور سابن سے دلوائیں مو بھی دلوائیں اور گرارے کروائیں کرنسی نوٹس استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں گھر پہ کرنسی نوٹس کسی کی ہاتھ میں نہ دیں ان کو ایک سائٹ پر محفوظ جگہ پر رکھیں جہاں پر بچے اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں اللہ آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم